کرکٹ ہاکی فوٹبال کوئی عام طور پر مقبول کھیل سمجھا جاتا ہے اور بچے اس کے بارے میں جانتے ہیں یا پھر بچوں کو بیڈمنٹن، سکوائش یا باسکٹ بال کے بارے میں کچھ کچھ معلومات ہیں مگر کچھ کھیل ایسے ہیں جن کے بارے میں نئی نسل کو بہت کم معلومات ہیں مگر کچھ کم معلومات ہیں والی بال ماضی کا ایک مقبول کھیل جو اب کھیل کے میدانوں سے غائب ہوتا جا رہا ہے کبھی یہ کھیل ہر اسکول میں کھیلا جاتا تھا لیکن اب یہ کھیل شاید ہی کہیں نظر آتا ہو موسیقی 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 ہم نے کچھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو والی بال اور تھرو بال کھیلتے ہوئے دیکھا آئیے ان کے تاثرات آپ کو سنواتے ہیں اور کوچس سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کھیل اب اتنا مقبول نہیں رہا سلام علیکم ہم موجود ہیں آپ تمام ان گلز و کوچس کے ساتھ جو تھرو بال سیکھ رہی ہیں اور ان کی تیچر بھی موجود ہیں جو سکھا رہی ہیں اسلام علیکم مالیکم 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 آپ نے اور بھی تو گیمز تھے تھرو بول تھرو بول پہلے تو ہم ایتلیٹکس چوز کرتے پر سر نے پہلے بولا کہ آپ تھرو بول میں رکھا ہیں تھرو بول میں انٹرسٹ آ رہا ہے بہت مزا رہا ہے آزا آتا ہے کوچنگ کیسی ہو رہی ہے ٹیچر کی اس طرح سے سکھا رہی ہے کوچنگ بہت اچھے ہو رہی ہے سر بہت ایلپول ہے میرس بھی انجائی کرواتی ہیں پریکٹس کرواتی ہیں بہت مزا رہا ہے تو گھر والوں کی طرف سے ڈانڈوان نہیں پرتی کہ اتنے گھنٹے آپ لوگ اس میں گزار دیتے ہو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی آگے اس کا اہم نہیں ہے کیوں ہوا نہیں ماما تو خود بھولتی ہیں جاو ماما بھی چھوڑ دیتی ہیں ایسا کوئی گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے بہت مزا تھا جی اب ہم موجود ہیں یہاں پہ والی بول کی کوچنگ کر رہے ہیں کرتے ہیں کونین مرزا بہت کم اب والی بول ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کوچنگ تو بہت ہی نادر ہو گئے ایک طرح سے سر سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیم صاحب والیکم اسلام سر بتائیے گا کہ آپ والی بول کی کوچنگ کر رہے ہیں تو آج کل تو ہمیں والی بول کہیں دکھائی نہیں دیتی نہ بچوں میں اتنا زیادہ رجحان ہے ہر کوئی فوربال کے اب دیوانے ہیں تو آپ نے والی بول کو کیوں چوز کیا سب سے پہلے میں شکریہ دعا کرتا ہوں علنادی البرحانی اکیڈمیز منیجمنٹ کا جنہوں نے یہ پلیٹ فارم محیع کیا اس کے بعد سب سے ہمارے جو پاکستان کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک گراس لیول سے والی وال ہونا چاہیے جو نہیں ہو پا رہا جس وجہ سے ہمارے یہ بیک پہ جا رہے ہیں ہم لوگ تو اس لیے میں نے چوز کیا کہ ہمارے جو سکول لیول کے والی وال ہے وہاں سے سٹارٹ ہو تاکہ آج ستہ بچے آگے جا سکیں کالی لیول پر یونیورسٹی لیول پر اور نیشنل لیول پر پارٹیسپیٹ کر سکیں کیش کرنا ایک دیکھا جائے تو بہت آسان ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک ٹیکنک ہوتی ہے اور ایک ایکسٹر انرجی چاہیے کیونکہ آپ کو فوراڑ میں سیکنڈ تو سیکنڈ آپ کو کیش کرنا ہے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کس نے کس کو دیا یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک کوچز میں اتنی بلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جج کر سکیں کہ اس بچے میں کس چیز کی بلٹی ہے بچے کس چیز کو پیک کر رہا اور کتنا جلدی پیک کر رہا تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو جلد از جلد اس پوزیشن پر لے ہوں تاکہ میرے بچے بھی فخر محسوس کریں کہ ہمارے سر نے ہمیں کچھ سکھایا اور پلیٹ فارم ہمیں موئیا کیا جی آپ کا کیا نام ہے اب آپ بتائیں مجھے کہ کیوں آئے ہو وولی بول سیکھنے آپ وولی بول میں میرا اپنا ہی تھا شوق ہاں کہ میں ہاں کہ میں ہاں کہ میں ہاں کہ میں ہاں کہ ہوں آپ کا کیا نام ہے مرتضا نہیں میرے اببو نے پہلے منا کیا تھے لیکن میں نے جت کی کہ مجھے پریکٹس کرنے مجھے جانے تو پھر میں نے جت کی تو انہوں نے پھر رضا دی مجھے اور پھر میں آیا پہلے تو بلکل بھی شوق نہیں تھا پھر اچانک سے شوق میرے آیا حسین حسین آپ بتائیں آپ کی تو ہائیڈ بھی آپ تو وولی بول کے لیے بلکل پرفیکٹ ہیں ہوں کہ مالی بول کے لیے ایک اگلی کوچنگ ہوتی ہے ایک اگلی طریقہ ہوتا ہے جی جی جیسے ہر چیز کے لیے اگلی طریقہ اگلی طریقہ بنایا ہویا ویسے ہی وولی بول کے اندر بھی وہ الگ ٹریننگ دی جاتے ہے کوچ کے ذریعے تو اس لیے اس لیے میں نے بھی وولی بول چوش کیا حسین بلند ہے موسیقی